موسیقی 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 بات ہوگی نیشنل ایکشن پلان کی جس کے نو نکات پر مکمل طور پر عمل کیا گیا ہے اور پانچ کر ابھی تسلی بچ کام ہوا ہے اور مزید کام کرنا باقی ہے رزارت زاخلہ کی یہ ریپورٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایکٹیوٹیز جاری ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں پاکستان میں قاضی آزم محمد علی جنا اور زلککار علی بھٹو پر کتاب لکھنے کی وجہ سے بشیور ہونے والے مستند سیملے بولپر کسانوے برس کی عمر میں کلیفورنیا میں انتقال کر گئے ہیں اور آخر میں بات ہوگی سپورٹ کی پہلے بات کریں گے سوٹک کی پاکستان سوپر لیڈ پورٹ دیشن کی تیجاریاں شراکل میں مکمل کر لی گئی ہیں ہفتے سے جو کراچی کے میچز ہیں وہ شروع ہونے جا رہے ہیں ٹکٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فروض کو گئی ہیں اور بھرپور سیاریاں نیچنل سیلین میں مکمل کر لی گئی ہیں اور آخر میں فٹبال کی بات ہوگی یویٹا چیمپینز لیڈ راؤنڈ آف سکسٹین کے سلسلی خیز مقابلے اب اس وزام پر دیشن ہوئے ہیں کون سوان گیا ہے کورٹ فانلج میں آپ کو بتائیں گے آج کے سوگرام یہ تو ٹاپ سوئیس تھیں آپ نے جان لے ان کی تفصیل ہوگی جان لے ان کی تفصیل ہوگی موسیقی 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 قرآن میں اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ نبی کے راستے پہ چلو تو ان کا راستہ ایک تو ان کو کردار تھا اور عملی طور پہ وہ مدینہ کی ریاست چھوڑ کے گئے تھے اور وہ ریاست ایک موڈل بنی تھی تو وہ موڈل تھا جس کی بنیاد رکشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے اوپر ایک عظیم قوم بنی تو یہ پاکستان واحد دنیا میں واحد ملک تھا جو اسلام کے نام پہ بنا تھا ہم پوری کوشش کریں کہ اس ملک کو مدینہ کے لیاست اس کے اصولوں پہ کھڑا کریں اور وہ اصول سب سے بڑا اصول تھا انسان اور دوسرا انسانیت دیکھے بات سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ذرست دارت آنچ ہوا ہے اور اس اجلاس میں اٹھارہ نکاتی اجنبہ تھا جس پر خور کیا گیا اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیراعظم نشریات چوتری فواز حسین نے میڈیا کو آگاہ کیا ان تمام تنپیسلوں کے حوالے سے خاص پر پر جو سابق وزیراعظم محمد عواز شریف کے میڈیکل کے حوالے سے معاملات تھے وہ بھی دسکس کیا اور وزیراعظم پاکستان نے ہدایت کی ہے کہ زمان ممکنہ جو سہولیات ہیں وہ فرام کی جائیں ساتھ ساتھ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے معاملات تھے جن کو دسکس کیا گیا اور وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے اور اب سے کچھ دیر کے بعد پاکستان ٹیلیویجن کے نمائندہ ہمیں آگاہ کریں گے جو ایجنڈا جس پر آج غور کیا گیا جو پیسے لیے گئے اس کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے شاید عجبان ملک پاکستان ٹیلیویجن کے نمائندہ ہمارے سے ٹیلیفون آن پر موجود ہے شاید بہت شکریہ آپ میں جوان کیا کیا آپ دیٹس نہیں آج کے اس اجلاس کے حوالے سے جی آج کابینہ اجلاس جو ہوا شہدل اس کی کافی امپورٹنس اس وجہ سے پہ تھی کہ جو حالات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اس کے اندر جو ہے جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں اس میں اس تمام طرح صورتحال کے پر بھی بات ہوئی ہے اور آپ سے کچھ دے قبل وزیر اطلاع چوزی فعواز حسین نے بھی ایک جو ہے پریس کانسنس کی ہے ایک میڈیا ٹاک کی ہے پارلمنٹ کے باہر اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جو صورتحال تھی اس کے اوپر ڈسکیشن بھی ہوئی انٹرنیشنل پریس کے اندر جو پاکستان کو پذیرائی ملی وہ کافی خوش آئین ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ نیشنل ایکشنل پلان جو ہے اس پر دوزار چوڑا سے عمل درامت کیا جا رہا ہے اور اس کے حوالے پر بھی تفصیلات جہیں ان کے اوپر بات کی گئی ہے قومی لاحی عمل جو ہے وہ تیہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین اچھا میں آپ کو یہاں پر رہتنے چاہوں گا نیشنل ایکشنل پلان کی بات ہوئی تو وزارت داخلہ کی جو ریپورٹ ہے وہ بھی سامنے ہی ہے جس میں ان 20 نکات کے حوالے سے لکھا گیا کہ نو پر مکمل طور پر عمل درامت کیا گیا پانچ پر تفصیلی بکش جو کام ہو رہا ہے اور چھے پر کام نہیں ہوا تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی اب ایکسپٹائیٹ کیا جائے گا ان چھے پوائنٹس کو جن کو بلکل بھی ٹچ نہیں کیا گیا اب تک جی بلکل اس کے حوالے سے جو ہے وزیر امنی کے برا داخلہ جو ہیں انہوں نے اس نیشنل ایکسنل پلان کے حوالے سے پیش رف پر بریفنگ بھی دی ہے اور اس بریفنگ کے انتظار ہے یہ تمام تصورتحال وہ ڈسکس ہوئی ہے تو وزیر آزم کے حوالے سے وہ بھی یہ ازلاس کے اندر جب وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکسنل پلان پر جو ہمدرامت وہ قومی مفاد نہیں کیا جا رہا ہے اور اس کشیدہ صورتحال میں جو ہے مزید بہتری لانے کی کوششیں کی جا رہی ہے تو جو آج خاص طور پر بات کی گئی اس تمام تناظر میں وہ تھی نیشنل ایکسنل پلان کی اور پاکستان جو کہ چاہتا ہے کہ اس کتے کے اندر امن ٹائم ہو اور ہم نے اس طرح ریسپونڈ کیا اس تمام تر صورتحال کو اس میں جو عالمی برادری نے ہمیں اپریشیئیٹ کیا اور اس نشاریت کی عالمی برادری نے اس کے حوالے سے بھی بات ہو گیا اور وزیراعظم نے جو ہے تمام تر صورتحال جو تھی اس کے حوالے سے آگابی کیا کابینہ کو اور کابینہ ارکان نے پھر تاریز بھی کی اس حوالے سے وزیراعظم تھی جو کہ انہوں نے اقتامات کیے ہیں جن کی صورتحال کو خاتم کرنے کے لیے ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہد اجمل ملک پاکستان ٹیلیویجین کے نمائدہ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے باقی کابینہ کے ہونے والے اجلاس کے حوالے سے اور بتایا گیا کہ خاص طور پر جو پاکستان اور بھارک کے دن میں انتعلقات ہیں اس پر کافی تصدیلی بات ہوئی ہے اور ساتھ کے ساتھ جو نیشنل ایکشن پلان ہے جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ اب ایکٹیبلی کام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے اور جو پوائنٹس جن پر ابھی طرح کمندر آمد نہیں ہو پائیں اس پر زیادہ تیزی سے کام کرنے کی حدایت بھی جاری کی گئی ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں اہم وزیس پاکستان میں اس وقت ہو رہے ہیں سفاقی سطح پر جو ہماری کوششیں ہیں وہ بڑی زبدس جاری ہیں خاص طور پر پیڈٹ جاتا ہے سفاقی وزید برائے خارجہ امور شاہر محمود قریشی صاحب کو کہ اس پوری صورتحال میں بہت ایکٹیبلی انہیں پاکستان میں بھی جتنی پولیٹ کے لیڈرشپ ہے ان سے کانٹیکٹ رکھا اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستان اس سفارسکانے وہاں سے اور جو دنیا بھر کے ان کے کاؤنٹر پارٹس ہیں ان سے بھی انہیں پر پور انداز میں رابطہ رکھا اور اس پوری صورتحال میں آگاہ کیا پوری دنیا کو کہ گراؤنڈ سے کیا سیچویشن ہے ایکچول کیا سیچویشن ہے اور جو ہماری سٹیپس رہے ہیں اس کو بڑا زبدرست انداز میں کالیج بھی کیا جا رہا ہے سعودی وزیر مملکت برا خارجہ عادل الجبیر پاکستان پہنچ گئے اب سے کچھ دیر پہلے وہ پاکستان پہنچے ہیں اور اس پر ان کی ملاقات وزیر خارجہ شاہم عمود قریشی سے جاری ہے اور بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے لیگزنبر کے وزیر خارجہ بھی موجود ہیں اور چینی نائے وزیر خارجہ بھی پاکستان کا وزیر کیا ہے اس پر بات کریں گے حمجد علی پاکستان ٹیلیویزن کے نمانہ ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے حمجد بہت شکریہ سب سے پہلے تو بتائے گا سعودی وزیر مملکت برا خارجہ عادل جبیر پہنچے ہیں ملاقات جاری ہے کیا پاکستان اور بھارت کے تعلقات ایک قلیدی پوائنٹ ہوگا اس ملاقات میں جی یقیناً کہا تو یہی جہا رہا ہے کہ موجودہ جو کشید کی پاکستان اور بھارت کے دمیان جو چل رہی تھی پچھلے ہفتے سے اب اگرچہ اس میں کمی باتیں ہوئی ہے تاہم سعودی جو سٹیٹ مینسٹر ہیں فوران آفیرز عادل جبیر اس وقت پاکستان کے دورے پہ ہیں اور ان کا یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل کرا دیا جا رہا ہے ایسے وقت میں جب سعودی عرب کے کراؤن پرنس جو ہیں انہوں نے حالی دورہ کیا پاکستان کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوئے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان جو اعتماد ہے جو ایک بائی چارے کرشتہ ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے تو ایسے میں اس وقت جو ملاقات ہیں سعودی سٹیٹ مینسٹر کی وہ وزیر اکھار جا شاہر محمد قریشی سے جاری ہے جو کہ اس کا تائم پانچ پجے ختم ہونا تھا تاہم ابھی بھی یہ ملاقات جاری ہے اور ایکسینڈ ملاقات ہیں یہ اس میں یقینا پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشید کی تھی اس حوالے سے بات جیت جاری ہے اور دیکھنا اب یہ ہوگا کہ سرکاری طور پر جب اس ملاقات کے حوالے سے بیان جاری ہوتا ہے تو اس میں کیا کہا جاتا ہے یہ بھی مجھے بتائے گا کہ لیکسنبرگ کے وزیر خارجہ بھی پاکستر میں موجود ہیں ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی ہیں کیا اس حالے سے تفسیر ہے جی ان کی ملاقات ہوئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد انہوں نے ایک مشترکہ فریس کانفرنس سے خطاب کیا جس میں لیکسنبرگ کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کوئی بھی ملک ان کا اشارہ یورپی یونین کی طرف تھا کہ یورپی یونین کے جتنے بھی ملک ہیں کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہو یورپی یونین کے ممالک یہ چاہتے ہیں اور ان کی یہ خواہش بھی ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تشرید کی کم کرنے کے لیے اور مذاکرات شروع کرنے کے لیے اپنا فیلدار ادا کریں تو انہوں نے ایک طرح سے یہ آفر دی ہے پاکستان کو میڈیئیشن کی اور جس کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خیر مقدم کیا بہت شکریہ آپ سے ہم رابطے میں رہیں گے مزید بھی آپ سے اپ ڈیٹس مانگیں گے آپ سے چاہیں گے اپ ڈیٹس اس وقت ہمیں سید فخر امام صاحب نے جوائن کیا ہے چیئرمن ہے کشمی کمیٹی کے اور جو بھارت میں اس وقت صورتحال ہے خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کو مہت تارگٹ کیا جارا ہے کشمیریوں کے تارگٹ کیا جارا ہے اس پر ہم بات کریں گے رابطہ ملکتہ ہوا ہے دوبارہ ان سے ہم بات کریں گے سید فخر امام جو کشمی کمیٹی کے چیئرمن ہے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے اور ہم ان سے کچھ اہم معاملات پر بات کریں گے خاص طور پر کشمیر پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کی تحریک ہے یہ بھی منظور کر لی گئی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو پاکستان نے لیا ہے تاکہ اس مسئلے کو پوری دنیا کے سامنے رکھا جائے اور اس کے لیے ہماری جو پارلیمنٹ ہے چاہے اس میں سینٹ ہو یا اس میں قومی اسمبلی ہو بھرپور انداز میں کردار ماضی میں بھی ادا کرتی رہی ہے اور اب بھی اس کی یہی کوشش ہے اور ایک اور خبر جو قوم متحدہ کے دارے براہ انسانی حقوق کے طرف سے ہے کہ وہاں کی جو سربراہ ہیں انہوں نے ایک بار پھر بھارت کو متنبع کیا ہے کہ وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے یہ ختم ہونا چاہئے تاکہ ایک سٹیبل جو معاشرہ ہے وہ آگے بڑھ سکے سعید فخر امام صاحب ہمارے سے تیل فرمائن پر موجود ہیں بہت شکریہ فخر صاحب آپ نے میں جوائن کیا آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام لائی بچ پائب میں سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایک قرارداد منظوری ہے تحریک منظور ہوئی ہے کشمیر پر پارلیمنٹ کے خصوصی کمیٹی کے حوالے سے یہ کتنا بڑا سیف پاورڈ آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو جاگر کرنے میں ہلپ آؤٹ کرے گا نیکنی دانسان ہے کہ اس کی ایک بہت میں نے رکوانی سطح پر اس کی بہت زیادہ انیت ہے کیونکہ اس میں انہوں نے جو پاکستان کی انڈیا نے وائلیشن کی ساورینٹی اور ٹیرٹوریڈ انٹیگریٹی کی اور ان کے جو اگریشن انہوں نے کیا اور اس کا ایک ریجنل پیس اور سیکیورٹی کو خطرہ پیادا ہوا جی اس میں انہوں نے حمایت کیا ہماری اور پھر جو کہ ہمارا جو کوئر ایشو ہے کشمیر کا جو ابھی تک یو این کی قرارزادی جو پاس ہوئی تھی فورٹی ایٹھ فورٹی نائن جو ایک ہمارا انفنشڈ اجنڈا ہے تاکستان کا بننے کے بعد بالکل اس کو بھی تکویت میں لی ہے اور اس کے علاوہ جو اوکیپائیڈ جمہور کشمیر میں نوہزار اٹھارہ میں پاہم سا ہلاکتیں ہوئی اور لوگ شہید ہوئے کیونکہ انہوں نے جو اس قسم کی باربارک قسم کی ایکٹیوٹی رہی ہے اور بچے بچیوں خواتین اور شہریوں کو مارتے رہے ہیں اس کے دادت کیا ہو سکتا ہے اور اس کی کلڈنیشن ہوئی ہے اور پھر یہ جو تھا کہ یہ سٹوڈنس کو پلواما اٹیک کے بعد جہاں گا کشمیری سٹوڈنس انڈیا میں ان کو کامخواہ حیرت کیا گیا جگہ دگہ پر بلکل اور ایک خبر اور بھی ہے کہ لکھداؤ میں دو کشمیریوں کو ہندو انتہا پسندوں نے بہت زیادہ مارکویٹ کیا ہے ان کے ساتھ جی وہ تو یہ تو انتہا ہے میں جی ایک شوکر ہے کہ جو ان کا ذہن ہے وہ بلکل ہی کشمیر اور مسلمانوں کے خلاف تو کہلی کہ پرامنسٹر موڈی اور ان کے جو حلکار ہیں تو اب اس کو ادادہ طول گر ہے صرف اس لیے کہ دو مہینے بعد ان کا الیکشن کرتے آگئے تو وہ سمجھتے کہ انٹی مسلم باشنگ کے ساتھ اور انجی باکستان سے جو ان کا ایک سانس ہے اس سے ان کو شاید جائدہ ووٹ کلے صحیح پخر امام صاحب انسانی حقوق کے حوالے سے جو قوام مطیبہ کی ایک کمیٹی ہے جو ادارہ ہے وہ بھی ایک بات میں متنبع کر رہا ہے بھارت کو کہ وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو نچلی ذات کی ہندووں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ بہت زیادہ اس سے جو ایک معاشرے کے اندر دڑا رہا ہے وہ پیدا ہو رہا ہے کیونکہ اقلیتیں مہا پر غیر محفوظت میں آپ کو محسوس کر رہی ہیں تین اس قسم کی آئین جی رپورٹس ہومن ڈائٹس کے یو اے نائی کمیشنہ ہومن ڈائٹس میں کہ یہ اس قسم کی انڈیا میں بہت 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 حرکتے کی ہیں پھر جو اکی کی کارلمنٹ ہم نے بھی ایک ہومن ڈائٹس کی بہت سخت قسم کی خرارداد انڈین گومنٹ کے خلاف اور انڈین فورسز کے خلاف یہ ہے اور تیسرا ایک یورپین یونین کی طرف سے بھی ایک ہومن ڈائٹس یہ تین مختلف رپورٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ ایشو بہت ہی زیادہ ہائلائٹ ہو گیا انڈیشنلی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا نے یہ مظالم دھائیاں یہ کشمیریے کے اوپر یہ میں نے لکوانی سطح پر اس کا ایک ریسرچنس ہو گیا اور وہ جو انڈیجنس مومنٹ ہے برانوانی کے انشادت کے بعد اس کے فرم کی حرکتیں کی ہیں وہ انڈیشنل میڈیا بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہے اور پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا کا اپنا میریکٹیف تھا کہ یہ سارا ایک تینیزم یہ ہے وہ ہے وہ چیز جو ہے وہ منمائٹ ہوتی جا رہی ہے آچہ فقر نام صاحب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو کشمیر پاکستان کی افرٹس ہیں اس حوالے سے ہم نے یہ بھی بتایا کہ پارلیمنٹ کی ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی سینٹرز بھی ہوں گے قوم اسمبلی کے ممبران بھی ہوں گے تو یہ کیا اس کا ایک تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا حکمت پہ عملی ہوگی کہ پوری دنیا تک اس مسئلے کو جا کر کیا جائے ہماری جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے کتنی فعل ہوگی اگر یہ آگے بڑھتے ہیں ابھی ہم تو کوئی چار دن پہلے مارزِ وجود میں آئے ہیں اور جو بھی ہمیں پلاتفارم ملے گا خاص طور جو پاورفول ممالک ہیں اور ایسی ان کے اندر جو ان کے تنک ٹانکس ہیں اور کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں یعنی ممالک میں جو ساؤتھ ایشیا اور ان کے اوپر خصوصی توجہ رکھتے ہیں اور کچھ ایسی ریسرچ لوگ ہیں اور اس نے زیادہ جو آپ کا انٹرنیشنل میڈیا ہے اور اس کو بھی مجازر کرنا ہوگا کیونکہ جو انڈیا نے اسم کی حرکتیں کی ہے پہلے تو وہ یہ تھا نا کہ یہ تروریزم کا حصہ اور اس قسم اب میرا خانمی یہ پرلواما اٹیک کے بات یہ نظر آرہا ہے کہ انڈیا تو ایکسکیوز بناتے اور پاکستان کے جو ریکنیز انٹرنیشنل بارڈرز اس کو اگریشن کے ذریعے اپنی یہاں چود راکھ جمانے کی چکر میں ایک حجمان بننا تاکہ پاکستان ہی سر اولیک ملک ہے تاہو تیشہ میں جس میں انڈیا کی حجمانی نہیں مانی اور آخر میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ اس وقت جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہیں پاکستان ایک بار پھر باتچیت کے رف ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے اور وزیراعظم پاکستان بڑے بازے نظر آتے ہیں کہ ہم تمام تر مسائل کو چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو ٹیرزن کا مسئلہ ہو باتچیت سے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں دوسری جانت سے رسپونس نہیں اور جسا آپ نے کہا کہ الیکشن موڈ میں ہے اس وقت بھارتی وزیراعظم اور ان کی جماعت تو کیا کوئی مصبت پیشیت ہو سکتی ہے الیکشن سے پہلے دیکھیں یہ تو اب پرائی منسٹر موڈی کے طرح ساری بات آگی ہے کیونکہ پرائی منسٹر موڈی کی نہیں یہ فیصلہ کرنا پرائی منسٹر امران خان صاحب نے تو میرا خیال میں اور اس کی جتنا ان کو چیز کے اوپر انٹرناشنلی ایک بہت زیادہ اس کے اس کے اگرید کیا انہوں نے جو کہا تھا کہ پاکستان امن چاہتا ہے تیر اور پھر جو ہم نے کارلٹ کو رہا کیا فوری طور پر میرا خیال میں اس کی جو ایک انٹرناشنل میسیج گیا ہے جی انڈیا کو بیک سکت پہ ڈال دیا بلکل اچھے یہ دوک کرنے جی اور آپ انٹرناشنل پریشن ہی جو ہوگا وہ موڈی کو ایک قسم کا پریشنائز کرے گا دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی پولیٹکس ہے انٹرنل اور وہ انڈیا پولیٹکسی دوائیڈ ہے وہاں کی اہم وقت ناظر پر کھئی ہے بلکل اچھے سب کانٹیننٹ کا اور یہ جو نیوکل اچھے سانڈ آف ہے اس ریجن کا کہ ایک طرف ایک قائم منسٹر ہے وہ جو ہے انڈری اور دوسری طرف تیس لائنگ بہت بڑا کانٹراسٹ آ گیا ہے ریجن کے اندر بلکل اچھے بہت چکی ہے فید فخر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے میں ناشنل اسمبلی اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمن اور بات کرتے کشمیر کے حوالے سے بھارت کے اندر جو معاملات ہیں اس حوالے سے کیونکہ بہت زیادہ تشویش اس وقت تقویم متعدہ کو بھی ہے اور دنیا کے بڑے اداروں بڑے موالک کو بھی ہے پاکستان کو بھی ہے کہ وہاں پر ایک تو مسلمانوں کے ساتھ جو صلوق روالکھا جا رہا ہے اور دوسری جانے مقبول جمہ کشمیر میں جو صورتحال وہ کسی صدر بھی برداشت نہیں کی جا سکتی اور اس کے لئے بھرپور اندارک میں اس انیشیٹیف کو آگے لے کے جا جا رہا ہے اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اپنے اندر پاکستان کے اندر بھی اور دنیا میں اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ اجازہ رکھتے یہاں پہ ایک لیتے ہیں چھوہرہ سب بریک بریک سے زیادہ واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم خبر ہیں خاص طور پہ نشانل اچن پلان کے خاص طور پہ جو ریپورٹ آئی ہے وہ بھی آت سے ہم شیئر کریں گے اور پسیل سکر بات پہ کریں گے اس کے لئے کے لئے بھرپورٹ موسیقی 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 اس پر خاطرخواہ کام نہیں ہوا تو کیا آپ کو مجھتے ہیں کون کون پر ایسے پوائنٹس ہیں جن پر ابھی عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے اس وقت جس ضرورت حال ہے بہت شکریہ بڑا کمپنی انسیٹ ڈاکومنٹ بنایا تھا اُس وقت پشاور از ایپی ایس نائٹ کیا گیا پوری اس میں کون ساتھ تھی تمام پولٹیکل ایڈشیت میں ایک یونٹی کے ایلیمنٹ تھا 20 پوائنٹ ایجنڈا تھا لیکن بدقسمتی سے بیشمار وہ ایریاز ہیں جس پر کام ہوا اور اس میں جو بڑے بڑے ایریاز ہیں جس میں دہشت گردی دہشت گرد تمزیو کے حوالے سے ان کو رفتہ رفتہ جو ہے وہ کومی دارے میں لانا تھا اور جو ملیٹنسٹی کے ایلیمنٹ وہ ختم کرنا تھا جس پر کام نہیں ہوا اس کے بعد جو انسیٹیوشنز ہیں خاص کر کے انسیاد دہشت گردی کے حوالے سے جو انسیٹیوشنز ہیں ان کے بارے میں زیادہ کام نہیں ہوا اور جب وہ نہیں ہوا تو ہیگینن پھر آپ کو پتا کر رفتہ رفتہ کہ یہ لوگ اپنے وہ چیزیں جو کام کرتے تھے کرتے رہے تو اس سے بھی ملک کو نقصان بھی پہنچا بلکل اور اس کے ساتھات کچھ ایسے قوانین وجہ کرنے سے جس سے دہشت گردی پر کنٹرل ہوتی ملک میں کیونکہ ظاہرہ دہشت گردی کے خلاف میں ٹوئنٹی پائنٹ ایجنڈا تھا اور تب کسی سے ایپلیمنٹ نہیں ہوا اب جبکہ وزیراعظم نے کہہ دیا ہے کہ وہ جو وقایہ پائنٹ سینجز پر کام نہیں ہوا تو اس پہ یقیناً ایک کام شروع کیا گیا ہے بھی کچھ تنزیمنٹ کو بیٹھوینٹ کر دیا گیا ہے ان کی دفاتر گورنمنٹ نے اپنے تیویر میں لے لیے ہیں بلکل اور یہ پوچھش کی جا رہی ہے کہ کہیں بھی پاکستان کی سبزمین کسی ملکنٹ آرمائزیشن کی استعمال میں نہ آئے بلکل صحیح اور یہ میری ٹیلسیز یہ کیا ان پاکستان سے ختم ہونے چاہیے ظاہر ہے پاکستان جہاں دنیا میں امن کا پرچار کر رہا ہے دنیا میں امن کا پیغام دے رہا ہے بلکل اور پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی عوام کی طرف سے اور پاکستان کی فوج کی طرف سے سبزم رہا ہے تو وہ ضروری ہے تو کوئی نانسٹیٹ ایکسل جو ہے تو وہ اس طرح کی تاروائی نہ جائے اس پر پاکستان کی قوم اور پاکستان ایز افٹیٹ پر نام ہو بلکل صحیح بہت شکریہ دکٹر مام ٹام ٹام آسطب موجود تھے اور بات کرتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے حوارے سے اور کہا کہ بزیادن پاکستان کی ادایت کے مطابق بڑے بھطور انداز میں اس کو آگے بڑھائے جائے گا اور جو ایسے نکاد ان پر کام نہیں ہوا یا اس پر کچھ پسنٹیج پر کام ہوا ہے تو اس کو تیزی لائے جائے گی اور اس میں مکمل طور پر اس کو عمل درامت اس پر کیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سٹینل ایف بولپٹ کی اور سٹینل ایف بولپٹ وہ مصنف ہیں جنہوں نے بارگرفیز لکھی ہیں اور خاص طور پر پاکستان کے دو بڑے لیڈرز تب سے بڑے لیڈر رکاید آزم محمد علی جینا کے حوارے سے انہوں نے بارگرفی لکھی کتاب لکھی جنہوں پاکستان اور دوسری زلٹوکار علی بھٹو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے کتاب لکھی اور بہت کانٹریبیوشن ہے پروفیسر سٹینل ایف بولپٹ کا وہ مصنف ہیں استاد رہے ہیں اس کے علاوہ پولٹیکل کومیٹیٹر رہے ہیں اور اپنی تصانیت کے ذریعے دنیا کو آگاہ کیا ہے بڑے لیڈرز کیا سوچتے تھے مہاتمہ گاندی کے حوالے سے کتاب لکھی تو بڑے لیڈرز کی جو بائیگرسیز ہیں وہ انہوں نے لکھی ہیں اور خاص طور پر جو پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل کہ جنہ آف پاکستان جو ان کی کتاب انہوں نے لکھی وہ کافی مقبول ہوئی اور قادعظم محمد علی جنہ کی جو شخصیت کے بہت ایسے پہلو تھے جن کو انہوں نے اجاگر کیا ان کی جو قادعظم صلاحیتیں تھیں اس کو انہوں نے ہائلائٹ کیا اس پر ہم بات کریں گے شہزاد قیسر صاحب سے جو پی ایس ڈی سکولر ہیں قادعظم یونیورسٹی سے وابستہ ہیں ہمارے سے ٹیل فون آئے انہوں نے موجود ہیں بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ نے جوائن کیا سٹینلے بول پر ایک بہت بڑا نام بیографیز کی بات کریں اور سب کونٹیننٹ میں بڑے لیڈرز کی بیографیز انہوں نے تحریر کی ہیں خاص طرح پر جناف پاکستان آپ کا بڑا مطالعہ ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ایکسپریشن خاص طرح پر قادعظم محمد جنا کے حوارے پہ اپنی کتاب میں انہوں نے درج دیا جی سٹینلے بول پر نے بسی کلی وہ انہی سٹوریوں میں تھے ہیں جو کہ انسپائر ہو کے انڈیا کی طرف سٹینلے بول پر جو ہیں وہ ہی سٹوری نہیں کہ وہ مرین انجینیر بٹی ابنی کیم ٹو انڈیا کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے انہوں نے ہی سٹوریوں اپنا کام شروع کیا جناف پاکستان یہ ان کی پہلی اٹو بیوگرافی میں سے ایک ہے اور ان کا جو اس میں سب سے اچھا کونٹویبیشن تھا یہ ریلائز جناف پوٹینشل کہ وہ کس طرح سے ایوالو ہوا ہے ان کا ایوالوشن 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 ان کی سٹرنگز کوشن نوٹس کیا اور تب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناف کی جو ویٹنیسز ہیں اس کو بھی اس نے اتنے جج کیا دیر سے پیور نہیں پولیٹیکل بیوگرافی بات دیس فکشنل سپنک کہ وہ ان کی ایموشنل جو ان کا سینٹیمنٹل کریکٹر ہے اس کو بھی والپرٹ نے ہائیلائٹ کیا جو بیوگرافی ان کی ہے جو باقی بیوگرافی سے بہت ڈیفرن ہے ایوالوشن اس کا کمپلیمنٹ ہے ایوالوشن بیوگرافی بیوگرافی وہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہیں جتنے بھی لیڈر ہیں کچھ جو ورلڈ میں چینجز لے کے آتے ہیں لیکن جناہ پرسن جتنے پوری کی نشن کھڑی کرتی اور جناہ جو پولیٹیکل لائیف ہے اس میں نظر آتے ہیں اور اگر پاکستان اور بھارت کی تحریف آزادی کی بات کریں دونوں ممالک جب مارز وجود میں آئے تو بڑے لیڈرز ایسے تھے جو اس کی وجہ بنے قائد پاکستان آتے لگا اس چاند اگر مہاتمہ گاندی کی بات کی بڑی کانٹریبوشن ان کی رہی جہار نہرو کی بڑی کانٹریبوشن رہی تو وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو تمام پولیٹیکل لیڈرز کی بائیگرپی لکھ رہے تھے تو بہتر طریقے سے تقابلی جائزہ تمام لیڈرز کے درمیان کر سکتے تھے تو کیا اس حوالے سے اپنی کتوب میں لکھا ہے جو انہوں نے پارٹیشن لیڈرز جو ہیں ان میں گانڈی پہ اور نہرو پہ بھی ان کی بائیگرپی جنہوں نے ان کی بھی لکھی بڑت جو ولپٹ کو نگر آیا گانڈی اور گانڈی کو دیپلی ستیڈی کرنے کے بعد ان کا خیال ہے گانڈی بیٹوید بائی اندین لیڈر اس کو سائی لائن کر دیا گیا اس کی سنی ہی نگی کہ وہ ڈیفرن پرسن اور گانڈی کا جو پولیٹی آئیڈیل ہے گانڈی پرسن بیٹوی پیشل لائف اور پولیٹکل لائف جہاں جو اگویزم جو ہے جو کونسی بیٹوی بیٹوی نہرو جو نہرو کا اگویزم جو اگویزم تا گانڈی اور جنار بیٹو پردر اگویزم بیٹوی بیٹوی بیٹو سائی اور یہی بجا تھی جو اندین پارٹیشن جو جو اس کا فائنل سیر ہے نہرو جو بزاری تو لسن ایچ 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 بڑی ریزن جو کہتا گانڈی کا جو کنفیوڈ سٹائل کا پولیٹکس کا اور نہرو کا اگویزم ریاکشن جو تھا وہ ایک بہت بڑی بجا ہے اور وہ ان سے بیکر پرسنیلٹی کنفیدر کرتا ہے گانڈی پیشن جو بڑی مشہور بھی ہوئی اس کی لاس بڑی بیو گانڈی پہلے بھوٹو پہ بھوٹو کو انہوں نے دیفائن کیا اور نہرو کے اپر جن کا کام ہے وہ بہت دیفرنٹلی دیکھتے ہیں بلکل خیال میں یہ ہے کہ نہرو جو اتنا پورفل پرسنیلٹی نہیں تھی جتنا جنا تھا اور یہی وجہ ہے جنا جنا نہ ہوتا انڈیان جو نیت نہیں ہوتا بلکل صحیح بہت شکریہ شہزاد کیسے سا ہمارے ساتھ موجود ہے پی ایچ ٹی سکولر قائد عظم یونیورسی پی سے رابط تھا اور خاص طور پر سٹینل نے بول پر کے حوالے سے بات کر بیتر انہوں نے کہا کہ قائد عظم کی جو قائدانہ ترائیتیں تھی اس کا اطراف اپنی قطب میں انہوں نے کیا ہے اور خاص طور پر جو پانٹیشن ہے یعنی مصد مانو کیلئے الگ وطن کا حصول اس میں ایک بڑا کردار قائد عظم محمد جنا کا ہے جنا آف پاکستان ایک شاہکار ہے جو انہوں نے تحریر کیا آج بھی بکس ٹورز پر آویلیبل ہے اور ان کی یہ تصنیم جو ہے اس کے علاوہ بہت تصنیم بہت زیادہ مقبول ہوئی ہیں دنیا پر میں یہ تو کچھ بات ہوئی سٹینل لی بولپٹ کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کل ہم نے آپ سے ایک خبر شیئر کی تھی ہیپٹائیٹس یعنی ایچ آئی وی کے حوالے سے ایک سکریننگ کا عمل شروع کیا گیا ہے خاص طور پر اسلام آباد تکچی آبادیوں میں وفاقی وزیر برای صحت آمر مرمود تیانی صاحب نے یہ انیشیٹیو لیا اور خود وہ صحت کے زیر احتمام ملک سے ہیپٹائیٹس کے مکمل خاتمے کے لئے باقیدہ مہم کا آغاز ہو چکا ہے اس سلسلے میں اسلام باد کے ٹکچی آبادی میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا جس میں ہیپٹائیٹس بی اور سی کے فری ٹیسٹ لیے گئے اور تشتیق کے بات مریضوں کا مفت میں علاج کیا جائے گا اس دوران وفاقی وزیر صحت آمیر کی آنی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ماضی میں صحت کے شعبے کو مکمل نظرانداز کیا گیا ہے اب وزیر آدم کی وزن کے مطابق حکومت صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے ہم نے انشاءاللہ اس سسٹم کو جو ہیلت میری حد تک تمہیں اس کا جواب دے سکتوں کہ انشاءاللہ اس کو ہم سو فیسٹ سیکھ کریں گے اور پی ایم صاحب کی پروریٹی ہے اور یہ ہماری بھی پروریٹی جب ان کی پروریٹی ہے تو اس لیے یہ انشاءاللہ میک شور کہ پروریٹی اسلامباد میں اس موڈل اور اور جنرلی ہم تمام لوگوں تر پہنچے ان کی پھل کی مسائل کو کریں اس دور شرکہ کا کہنا تھا ہیپیٹی تائیس کے فری میں علاج کرانے سے غریب عوام کو سہولت ملے گی یہ ایک مہم کا آغاز ہے جو سکریننگ کر کے ان کے مفت علاج کا خاتر خواب بندوبست ایک الہیدہ ڈسپنسری میں کیا گیا جہاں دنیا کی سب سے قیمتی موڈرن مشین دائیگنوستک کے لئے لگائی گئی اور اس وقت جو بیس دوائی ہے پوری دنیا میں ہیپیٹائیٹس کی وہ مفت کرام کی جائے گی یا مشتبہ مریض ہیں ان کو سیلیکٹر لی جاتا ہے ان کے ٹیسٹ کی جاتے ہیں اور ان ٹیسٹروں سے کچھ لوگ نکل آتے ہیں تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ مرز اپنا ڈیمیش بہت زیادہ کر دے مرز بہت درد ہے لوگوں کے گروں کے قریب اپنی ٹیم بیجی ہے جو کہ اس کی سکرینی کر رہی ہے اور جس کو ہیپیٹیٹس پازیٹیو آتا ہے اس کے لئے یہ ساتھ ہی جی سیمن میں ہیپیٹیٹس سینٹر ہے جہاں پہ اس کا جو ہے فردر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے یہ پڑا چلتا ہے کہ اس کے اندر وائرس پیشنٹ کے پاس کتنا وائرس ہے اس کی کتنی کونڈریٹ ہے اس کے ساتھ سپر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے عزید مارے لوگ کھا پیشنٹ دے ہپال ہو جائے ٹیسٹ ہو جائے آئیے ہم سب مل کر ہیپیٹیٹس سی کا مکمل خاتمہ کریں ہیپیٹیٹس سی خود بھی بتیں اور دوسروں کو بھی بتائیں شاہین صفدر پیٹیوی نیوز اسلام آباد خوشان عدید ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بات کریں ہم یوپا چیمپین لیگ کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کہ راؤن آف سکسٹین کے جو سیکن لگ ہے اور اس میں کل بھی ہم نے آپ کو بتائے کافی تن جیتا ابھی گولز کے اعتبار سے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو روما اور پوٹو ان کا مقابلہ ہوا تین ایک سے پوٹو نے کامیابی حاصل کی ٹرٹنم اور برشیا ڈوٹمن کا ایک سفر سے جیتا اگلیگیت چار سفر تھا اس لیے وہ جیت رہے ہیں اور آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو میچز ہیں وہ کھیلے جانے ہیں جو سیکنڈ لیگ ہے وہ کھیلے جائے گا منچسل سٹی اور شال کپور یوینٹس اتلیٹک و مگوید بائین اور لیولپور اور بار سمانہ لیون یہ وہ میچز ہیں جو کھیلے جانے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کریں گے ہم کرکٹ کی بھی اور کرکٹ میں پاکستان سوپر لیگ پورٹ ایڈیشن کی ہم بات کریں تو بھرپور طریقے سے تیاریاں پاکستان میں کی جا رہی ہیں ٹیمیں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں خاکپر پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوٹا گیاریٹس کی ٹیم ہے جو پری کامیاب ٹیم اب تک تصور کی جا رہی ہے اس کے تمام تک کھڑاری جو آور ایڈیشن کھڑا رہی ہیں وہ بھی پاکستان پہنچ رہے ہیں پاکستان پہنچ گئے ہیں بلکہ تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے اور اسلامباد کی ٹیم بھی پہنچ رہی ہے دیگر ٹیمیں بھی پہنچ رہی ہیں اور کراچی میں یہ میچز کھیلے جانے ہیں کچھ سکیجول چینج ہوا کیونکہ لہار کے جو میچز ہیں ان کو اب چینج کر دیا گیا اور ان کو منتقل کر دیا گیا ہے لہار سے کراچی اور اس حوالے سے کچھ سکیجول میں تبدیل ہوئی ہے وہ آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں مارچ نو یعنی ہفتے کے دن لہار کلمبز کا مقابلہ ہوگا اسلامباد یونیٹیٹس سے پاکستانی وقت کے مطابق سات بجے اگر بات کریں ہم دس مارچ کی سندے کو کراچی کنگز اور کوٹا گلیٹیٹس کا مقابلہ ہوگا سات بجے شام کو اور ایک پہلے میچ کھلا جائے گا دوپہر کے وقت لاہر کلمبز اور ملتان سلطانز کا دو بجے پاکستانی وقت کے مطابق جینا مارچ کو جو ہے وہ کراچی کنگز اور پشاور زلنی کا ناج ہوگا اور وہ شام کو کھلا جائے گا سات بجے اور پہلا ایلیمنیٹر تیرہ مارچ کو بد کے روز کھلا جائے گا سات بجے اور اس کے بعد مارچ چورہ جمعرات کو کھلا جائے گا جو سات بجے ہی کھلا جائے گا اس کے بعد مارچ پندرہ یعنی جمعہ کے روز ایلیمنیٹر ٹو کھلا جائے گا اور وہ بھی سات بجے اور رفتہ مل سترہ مارچ کو اتوار کے روز کھلا جائے گا سات بجے تیاریاں اس حوال سے بھرپورن انداز میں کی جا چکی ہیں ناشنل سٹیڈیم کراچی میں یہ میچز ہونے پانچ مختلف وکٹ تیار کی گئی ہیں ان میچز کے لئے اور کوشش یہ کی جائے گی کہ اچھی وکٹس ہوں ٹی ٹونٹی کے لئے سپیشلسٹ وکٹس ہوں تاکہ بولرز کو بھی فائدہ ہو اور بلے بازوں کی فائدہ ہو کیونکہ شائقین جو ہیں وہ زیادہ تر چھکے دیکھنے آتے ہیں اور اپنے ستارز کو وہ اپنے سامنے کھیلتا دیکھیں گے اور نہ صرف اسٹینیم کے اندر کے انتظامات کمانا بلکہ سیکیورٹی کی بات کریں یا کراچی پورے شہر کی بات کریں تو ضبط انداز میں تیاری کی گئی ہے اور جو ہمارے مہمان ہیں کھیلاری ہیں ان کو بھرپور انداز میں ویلکم کیا جا رہا ہے اور کراچی کے جو فائنز ہیں وہ بہت بہت خوش نظر آتے ہیں کیونکہ پہلی بار رہتا پاکستان سپر لیگ میں ہو رہا ہے کہ کراچی کی تیم جو ہے وہ اپنی کراوڈ کے سامنے اپنی گراؤن میں کھیلتے ہوئے نظر آئے گی اور کراچی کے جو فائنز ہیں وہ اپنی تیم کو ان کے کھلاریوں کو بھرپور انداز میں شیئر کرتے ہوئے نظر آئیں گے پرفارمنسز کی بات کریں تو اس وقت آن ڈا ٹاپ ہمیں ایکوٹا گلیریٹرز کی تیم نظر آتی ہے کہ بہت زبدیس پرفارمنسز دکھائی تمام کھلاری جو ہیں وہ پرفارمنسز کر رہے ہیں اور جو اوورسیز کھلاری ہیں وہ بھی زبدیس پرام میں نظر آتے ہیں جہاں تک دوسری تیم کی بات ہے جو بہت ایکٹیو ہے اور خطرناک ثابت ہو سکتی ہے وہ پشاور ظلمی ایک بار کی چیمپئن ہے اور اس بار بھی ان کی کوشش کے اسلامباد سے وہ یہ اعزاز واپس اپنے نام کریں تو پشاور ظلمی کی ٹیم بھی بڑی اچھی فارم میں نظر آتی ہے اسے نمبر پر اسلامباد یونائٹڈ ہے کچھ آف این آن پرپارمنس اسلامباد کی رہی ہے آخری میٹ جو یو اے میں کھیلا گیا ان کو شکست ہوئی لیکن مورال ان کا بھی ہائی ہے وہ بھی اپنے ٹائٹل کا دفاع کر رہے ہیں پچھلی بعد انہوں نے ٹائٹل جیتا تھا اس بار بھی ان کی خواہش ہے دوسری دانے کراچی دونوں ایتے ہیں جو بڑے پرانے رائیولز ہیں کراچی کی بات کریں لاہور کی بات کریں ان کی رائیولری بڑی پرانی ہے اور اس سوپر لیگ میں بھی ہم نے کچھ رائیولری دیکھی ہے تو ان دونوں ٹیموں کی کوشش کے چوتھا سپارٹ جو ہے وہ پکرا جائے کیونکہ پہلے چار جو ٹیمیں ہیں وہ کالیپائیز کھیلتے ہیں وہ جو میڈرز کھیلتے ہیں اور ان کی خیداری اس ٹیم میں موجود ہے لیکن پر فارم نہیں کر سکے میچ نہیں جیت پائیں جس کی وجہ سے بلکل باٹم آف تیبل ہے لاہور کلندرز کی بات کریں تو وہ اس بار کچھ انجریز کا شکار رہی ہے ٹیم کافی ان لکی ثابت رہے ہیں کچھ موقع پر لاہور کلندرز اگر بات کی جائیں خاص طور پر جو ان کے کپتان محمد حفیز سب سے پہلے وہ انجریز ہوئے اس کے بعد اور بہت خیداری جو پر فارم کر سکتے تھے پر فارم نہیں کر پائے پھر اس کے بعد اے بی دیو ویلی ایسی بہت بڑا نام اور ایک میچ انہوں نے سنگل ہینڈی جتوایا بھی وہ کمر کے تقلیف کے بعد پاکستان آنے سے مازد کر گئے وہ پاکستان نہیں آرے تو ایک اور بڑا بلو لاہور کو اس حوالے سے وہ شاہین شاہ فریدی کی بھی کچھ ہم نے دیکھا کہ فٹنس کے مسائل تھے جس کی ویسے وہ ٹیم کے کچھ محسوس میں شامل نہیں ہو پائے تو اس پر کافی زیادہ لاہور کو نقصان ہو لیکن اس بار امید ہے کہ شاید کچھ لاہور کی پر فارمس جو پاکستان کے لیکٹ میں یعنی کہ کراچی میں ہونے والے میچوں ہیں اس میں پر فارم کر پائیں اور میچ جیتنے میں کامیاب ہوں اور چوتھی پوزیشن حاصل کریں اور اس طرح پلی آفز میں شامل ہو تو یہ اس وقت پوری ٹیموں کا جائزہ نظر آتا ہے اور تیاریاں بھرپور ہیں اوورسیز کھلاری پاکستان پہنچ رہے ہیں اور کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں پاکستانی کھلاری بھی اور اوورسیز کھلاری بھی کہ وہ پاکستان میں کھیلیں گے خاص کراچی میں کراچی کے پانس اس پار ایک نہیں آٹھ میچس دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے ٹکٹس ہم دیکھ رہے ہیں پر پور انداز میں فروخت ہو گئی ہیں آن لائن کی بات ہو یا مختلف آوڈیس کی بات ہو تو ٹکٹس جو پرچیز کی جا چکی ہیں اور ابھی بھی کچھ جو ٹکٹس باقی ہیں ان کو پرچیز کیا جا رہا ہے اور جساں اپیل کی تھی کراچی والوں سے کہ زیادہ سے زیادہ ٹکٹس خرید کر سٹیڈیم میں آئے اور ان میں اس کو دیکھیں لیکن پاکستان سوپر لیگ کو فائدہ ہو سکے کچھ براڈکاسٹنگ کے مسائل بھی ہم نے دیکھے کہ بھارت کی ایک کمپنی نے جی براڈکاسٹنگ جو رائٹس ہیں وہ حاصل کیے تھے لیکن اس کے بعد وہ رول بیک کر گئے وہ واپس چلے گیا اس کے بعد ایک اور کمپنی جس کو ٹاکٹ دیا گیا اس نے اس کے جو پروڈکشن رائٹس نے وہ حاصل کیا اور پھر پروڈکشن جو ہے ہم نے دیکھی کہ نہ صرف گراؤنڈ میں بیچنے والے شایٹین نے ان میچز کو انجوائے کیا بلکہ پورے دنیا کے جو ویورز تھے انہ نے ان کو دیکھا مختلف ہم نے دیکھا کہ یوٹیوب پر بھی اور مختلف فلاتفارمز پر بھی یہ لائیو میچز دکھائے گا اور سلطلہ جاری رہے گا فائنل تک تو آپ کو آگاہ کریں گے آگے آنے والے پروگرامز میں اور آپ کو بھی بتائیں گے کراچی کے جو فانس ہیں شایدین ہیں کتنا ایکسائٹیڈ ہیں وہ بھی آپ سے ہم شیئر کریں گے آگے آنے والے پروگرامز میں آج پروگرام کہیں اختتام کرتے ہیں پورے جیم کو رضا دیجئے اللہ نے کھا گران میں اللہ نے ہمیں کھا